السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج آپ کو اسٹو بنانا سکھاؤں گی بہت آسان ہے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے اور وہی سب اس میں چیزیں ڈلتی ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں اور یہ ہوتا بھی بہت مزے دار اس کی پکتے پکتے ہی خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے تو چلیے چلتے ہیں کہ ہم مٹن اسٹو کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمانی رحیم یہاں پر میں نے آدھا کلو مٹن کا گوش لے لیا تھا ہڈی والا اور بلکل اس کو میں نے خوب اچھا سا دھو لیا تھا چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی بلڈ والا پانی ہے وہ اچھا سا نکل جائے تو یہاں ریسیپی میں آدھا کلو کیا آپ کو دے رہی ہوں آپ یہاں پر آدھا کلو چکن بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو بیف کا ہڈی والا گوش بھی لے سکتے ہیں ہڈی والا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہڈی والے گوش کے اندر ذائقہ فلیور بہت اچھا آتا ہے آپ بون لے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہڈی والے میں زیادہ فلیور اچھا آتا ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے گوش ڈال دیا ہے پھر ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہ ہیں سابوت لال مرچے میں نے کم سے کم چار عدد لی ہیں اور ان کو بیچ میں سے اس طرح دو کر کے ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے گرم مسالے میں سفیز زیرہ ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون بڑی لائچی لے لیں گے اس کا مو ہم نے کھول دینا ہے تاکہ اس کا فلیور باہر آسکے اور یہاں پر دارچینی کا ایک ٹکڑا لے لیں گے لونگ لے لیں گے تین سے چار عدد اور یہاں پر میں نے جولین ادرک کٹنگ کر لیا ہے لسن کو بارک چوب کر لیا ہے اور ہری مرچیں میں نے موٹی والی لیں ہیں تین عدد لسن ادرک جو اس میں اچھا خاصہ جاتا ہے اور اسی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو دو ٹی بلی سپون یہاں پر جولین ادرک ہے ون ٹی بلی سپون لسن چوب ہیں تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے لسن اور ہری مرچیں تو ہری مرچیں کو آپ نے اس طرح موٹا موٹا کاٹ لینا ہے لسن ڈال دیں اور اس میں سے آدھی ادرک میں ابھی ڈال دوں گی اور آدھی ادرک ہم گارنش کے لیے آخر میں رکھیں گے تو یہ ڈال لیں کے بعد یہاں پر جو پیاز ہے اب اس پیاز کے لیے میں آپ کو بتا دوں گے جتنا آپ گوش لیں گے اتنی ہی آپ نے پیاز لینی جیسے آدھا کلو میں نے گوش لیا ہے تو آدھا کلو ہی آپ نے پیاز لینی ہے تو جتنا گوش اتنی ہی پیاز اس کا وزن ہے اس کا اسی طرح اور یہاں پر پیاز کو بارک سلائز کٹنگ کر لیں گے ابھی فلہر میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اور ہاف کپ اس میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے اگر آپ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈال دیجئے اس میں ہاف کپ اور یہاں پر آپ کر دیں گے چولہ آن ساری چیزیں ڈالنے کے بعد تب آپ نے چولے کو آن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پچھا سا یہاں پر مکس کریں گے پانی ابھی کم ہے اس کے اندر تو میں نے پانی ابھی اس میں مزید اور ڈالنا ہے اور اگر چکن میں آپ بنائیں گے تو چکن میں ایک کپ پانی کافی رہے گا کیونکہ چکن جلدی پک جاتی ہے گل جاتی ہے لیکن اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ الگ ہے پیاس کو پہلے آپ نے سوفٹ نرم کرنا ہے پھر باقی چیزیں چکن ڈال کے آپ اس طرح پکا لیں یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لے لیا تھوڑا سا کچھا ہے تاکہ ہلکی سی کھٹاس ہمیں اس میں ملے کیونکہ پیاس سے تھوڑی سی مٹھاس آ جاتی ہے لیکن ایک ٹیمارٹر اگر آپ اس طرح درمیانے سائز کا ڈال دیں گے تو اس سے کھٹاس تھوڑی سی اس میں آ جائے گے اور وہ پیاس کا جو ہے بیلنس رہے گا تو یہاں پر یہ سب چیزیں ڈال لیں گا بعد ایک کپ میں نے اس میں مزید پانی ڈال دیا تھا اور اس کو خوب اچھا سا مکس کر کے اب اس کو میں اُبال آنے کے بعد اس کو بالکل دمپے میں پکاؤں گی ہلکی آج پہ گوش جتنا ہلکی آج پہ اچھا سا گل جاتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے وہ تیز آج سے نہیں گلتا صرف اس سے پانی خوش ہوتا ہے اور وہ گلاوٹ نہیں دیتی آج تو آپ نے ہمیشہ جب وہ بال آ جائے تو آپ نے آج کو ہلکا کر دینا ہے دموالی آج پہ اور اس میں پھر آپ گوش کو پکائیں پھر آپ دیکھیں کتنا ذائقہ لذت آتا ہے اور جتنے ٹیمارٹر کے چنگس ہیں ان کو میں چمچی کی مدد سے مطلب کہ پریس کر رہی ہیں اور یہاں پر تاکہ وہ ٹیمارٹر کے چنگس نظر نہ آئے اور گوش یہاں پر خوب اچھا سا گل چکا ہے تو بس اس کی اب میں کروں گی بھونائی اور یہاں گرم مسالے میں سے ہم نے دار چینی اور بڑی لائچی کو نکال دینا ہے کیونکہ ان کا فلیور زائقہ اس میں آج چکا ہے ان کی یہاں پر اچھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کھایا بھی نہیں جاتا اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں بس اس کی بھونائی کریں گے اور یہ بھونہ بھونہ سا ہی ہوتا ہے اگر آپ ہلکی سی گریوی کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اسے لیکن یہاں پر میں اس کو ایسی ہی رکھوں گی بھونہ بھونہ سا تو یہ بلکل بہترین ہے بس اس کا کریں گے چولہ بند اور جو ہم نے ادرک رکھی تھی اس کے لئے جولین بچا کے وہ یہاں پر ڈال دیں گے ساتھ ہی ہری مرچے بھی میں نے کٹ لی ہیں ایک ادر بڑے سا اس کی وہ یہاں پر ڈال دیں گے اور ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تو یہ ہے اس کی گارنش یہ بہترین سا ہمارا اس ٹو مٹن اس ٹو تیار ہو چکا ہے تو بس گھر کی روٹی کے ساتھ بھی بہت لا جواب لگتا ہے تندوری روٹی کے ساتھ بھی تو جیسا آپ کو پسند ہو ویسا بنائیے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی ضرور اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئیں تو ضرور سبسائب کر کے جائیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیپکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیاز جو ہے وہ بلکل سوفٹ نرم ہو چکی ہے لیکن ہم نے اس کو بلکل میش نہیں کیا اور بھونتے ہوئے سے بلکل ایسی ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے بلکل میش نہیں کرنا یہی سٹو کی ایک خوبصورتی ہے اور اس کا جو مسالہ ہے نا اس پہ زائقہ فلیور بہت ہی لا جواب ہے تو ضرور بنائیے گب میرے انداز سے میرے طریقے سے بہت سارے لوگ اس میں دہی کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹیمارٹر نہیں ڈالیں تو آپ دہی دو تین ٹیبلی سپون ڈال لیجئے اور اگر دہی نہ ڈالیں تو ٹیمارٹر ایک ڈال دیجئے جو آپ کو پسند ہو اگر ہو سکتے تو ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار کے ڈالیں تو وہ پھر ٹیمارٹر کوب اچھا سا میش ہو جاتا ہے نظر نہیں آتا تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسی پی اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گئے ایک اچھے سے کومیٹس کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور آپ مزید اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ